سلام علیکم آج کے لیکچر کے اندر ہم کمیوٹر ڈیوائسز کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس کمپوٹر سسٹم کے فیزیکل پارٹس ہوتے ہیں جہاں ہم اس کو کہتے ہیں کہ کمپوٹر کے سارے ہارڈوئر کھیلاتے ہوتے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کمپوٹر کا انٹروڈیکشن لیا تھا انکوڈ ڈیوائسز کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا اس کا ایک آوریو گیا تھا آج کے لیکچر کے اندر ہم ان کو ڈیوائیسز آؤٹ کو ڈیوائیسز اور جتنیں بھی ہمارے پاس سسٹم کے اندر ہارڈوئر ہیں یا ہمارے پاس اس کے کمپوننٹس ہیں ہم ان کو کچھ ڈیٹیلی کے اندر ڈسکس کریں گے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جاٹا کیا ہوتا ہے انفرمیشن کیا ہوتی ہے اور پھر اس ٹیٹا کو اور انفرمیشن کو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے ڈیوائسز جو ہیں وہ کیسے یوز کر جاتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے پاس اس کا ریزارٹ آتا ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم ان سارے ڈیوائسز کو ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ چار قسم کی ڈیوائسز موجود ہیں پہلے نور پہ ہیں انپوٹ ڈیوائسز ہیں پھر آؤٹکوڈ ڈیوائسز ہیں پروسیسنگ ڈیوائسز ہیں اور ہمارے پاس جو ہیں سٹوئیڈ ڈیوائسز ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں لیکچر کے اندر جب ہم کمپیوٹر کی ڈیفنیشن کو پڑھ رہے تھے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا کہ انپوٹ ڈیوائسز جو ہے وہ انپوٹ لی جاتی ہے تو انپوٹ ڈیوائسز پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ ڈیوائسز ہیں یہ سارے کے سارے کمپیوٹر کے ٹینجیبل پاس ہیں تینجیبل پاس سے کیا مراد ہے کہ یہ آپ کی کمپیوٹر سسٹم کی جو ویزیبل سٹکچر ہے اس کے اندر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو ٹائچ کر سکتے ہیں آپ کو یہ نظر آتے ہیں آپ کو فیزیکلی انٹوپ وہاں پہ آپ کو ویزیولائز کر سکتے ہیں تو انپوٹ ڈیوائسز ایسے ڈیوائسز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سسٹم کو انپوٹ دینے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کے اندر بھی پڑھا تھا کہ ہم کمپیوٹر سسٹم کو ڈیٹا دینے کے لیے یا انپوٹ دینے کے لیے ہم انپوٹ ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں اور انپوٹ ہم کس فارم میں دیتے ہیں ان دی فارم آفر ڈیٹا دیتے ہوتے ہیں تو ہم نے لاشٹ لیکچر کے اندر یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیکس فارم کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس نمبر کی فارم کے اندر بھی ڈیٹا ہوسکتا ہے ہمارے پاس آڈیو ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس ویڈیو ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس تھی ہم نے جو کے لاشٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کی تھی تو جیس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کا ڈیٹا ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے پاس جسی وہ موزر کی بورڈ ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کرسر مدر آ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک پوائنٹر کی ٹائپ کا ہوتا ہے آپ کے پاس آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم اس کو موگ کرتے ہوتے ہیں with the help of mouse مووس جو ہے وہ بیسیکلی کیونکہ ہم کہہتے ہیں یہ پوائنٹنگ ڈیوائس ہے آپ نے کوئی فائل اوپن کرنی ہے بیسیکلی آپ انسٹرکشن دے رہے ہیں آپ انپوٹ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا اس Trust جو اس کے اوپر برط کے تھا ہے کوئی ایک구나 جو ہمارے پاس لیائس ہے وہ ایز فائل گا وہیمیج ہے جو تھرڈ پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس Camera команд class ہمارے پاس ہے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ریجسٹر کے اوپر موجود ہے یہ آپ کے پاس کو افیشل ڈاکومنٹ ہیں یا افیشل لیٹر ہیں آپ کے پاس آپ نے ایز ایٹیز کسی کو بھیجنے ہیں تو اس پر پاس کے لیے آپ جس انپوٹ ڈیوائس کا استعمال کریں گے وہ آپ کے پاس سکینر ہے سکینر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں سمپیو اس کو سکین کرتے ہیں ایز ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان دی فارم اور انپوٹ آکومیٹر سسٹم کے اندر انزرٹ کرتے ہیں اور پھر دفعے آپ اس کو جس کو سینڈ کرسکتے ہیں یہ ہمارے پاس تو جانال ٹائپ ہیں واسم اٹھاتی ہے کوئی نہ کوئی انفرمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ہم انفرمیشن کیسے گیٹ کرتے ہیں کیسے ہم اس انفرمیشن کو لیتی ہیں آؤٹور کو لیتی ہیں تو اس پرپس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ آؤٹور ڈیوائس استعمال کی جاتے ہیں یہ بھی سارے کے سارے آپ کے پاس فیزیکل پارٹ ہیں فیزیکل کمپوڈنٹ ایک کمپوٹر سسٹم کے اندر اور آپ ان کو کمپوٹر سسٹم کی سٹرکچر کے اندر ویجولائز کا سکتے ہیں کلیر لی جیسے گیپ کے پاس کہا ہے ڈسپلی سکرین ہے سب سے زیادہ جو ہمارے پاس آؤٹور ڈیوائس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کمپوٹر سسٹم کی سکرین ہے جس کو ہم منیٹر بھی کہتے ہیں یا ایل سی ڈیز ہمارے پاس ہوتی ہیں ڈیفرن ٹائپس ہیں اس کی فضل اپنے سارے کے سارے ریزرٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سکرین کے اوپر جو ریزرٹس آ رہے ہوتے ہیں جو انفرمیشن آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے آپ اس کو یہاں پر سکرین کے اوپر ویجولائز کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ ڈائپ کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے پرنٹر ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ نے اندی فارم آف ہارڈ فارم کے اندر لینا ہے تو اس پرپس کے لیے آپ کے پاس پرنٹر یوز کی جاتے ہیں پرنٹر بیسی کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کو پیج کے اوپر آوٹ پوٹ دیتے ہوتے ہیں آپ سسٹم کے اندر کچھ رائٹ کرتے ہیں رائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی آوٹ پوٹ لینی ہے تو آوٹ پوٹ کے لیے آپ کے پاس پرنٹر یوز کی جاتے ہو جو تھارڈ پوائنٹ کے اوپر ہے ہمارے پاس اس کی ٹائپ کے اندر آوٹ پوٹ کے اندر سپیکر ہے آپ کو انسٹکشن دیتے ہیں آپ کے پاس فرپس کے لیے آپ کے پاسپیوٹ آ رہی ہوتی ہے آپ اس کو سن رہی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئیسی نہ کوئیانین آپ کے پاس آوٹ پوٹ آ رہی ہوتی ہے طرح پر کے اندرผมیز Creative جو آپ کے پاس فرپس کے لیے آپ کے پاسprov lent کے اس کے معلیose ر asked جو آپ کے پاسپیوٹ語 ہے اس کہوات کے بعد ہمارے پاسپیوٹ آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے کمپوٹر سسٹم کے اندر سٹوری ڈیوائش پر کیا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو سٹور کرنا ڈیٹا کو پرمنٹلی سٹور کرنا یا ڈیٹا کو ٹیم بیری طور پر سٹور کرنا اس پرپس کیلئے ہمارے پاس دو طرح کی سٹوری یوز کی جاتی ہے پہلے نمبر پر ہمارے پاس پرینلی سٹوری ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس سکینڈ سٹوری پرینلی سٹوری بسیکلی ہم اس کو یوز کرتے ہوتے ہیں اندی فارم آف ریم رینڈم ایکسس میموری اس کو کہا جاتا ہے رینڈم ایکسس میموری کیا ہے ریم جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیمپریری میموری ہے جو کہ آپ کے کمپوٹر سسٹم کے اندر موجود ہوتی ہے جو بھی ڈیٹا آپ کمپوٹر سسٹم کے اوپر چلاتے ہیں وہ سب سے پہلے ریم کے اندر جا کے لوڈ ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ تب تک رہتا ہے جب تک کوئی بھی پروسس آپ کا چل رہا ہوتا ہے جیسے وہ پروسس ختم ہوتا ہے وہاں سے ڈیٹا بھی ختم ہو جاتا ہے تو ریم جو ہے وہ بسیکلی ہمارے پاس ہے ایزا ٹیمپریری میموری یا ہم اس کو ایزا پرینلی سٹوریج بھی کہتے ہیں آنے والے لیکچر کے اندر ہم ریم کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے اس کی سٹکچر کو بھی ہم ڈسکس کریں گے دوسرے نبر پہ ہمارے پاس جو سٹوری جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہے سکینڈلی سٹوریج سکینڈلی سٹوریج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر اگزیمپل جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موڈر سسٹم کے اندر ہارڈ ڈسک کے اندر آپ اپنا ڈیٹا پرمننٹلی سٹور کرتے ہیں جب تک آپ اس کو خود نہ ڈیٹا کر دیں آپ کا ڈیٹا وہاں پر سٹور رہتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایزا میسٹ سٹوریج بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ایزا سکینڈلی سٹوریج بھی کہتے ہیں جہاں پہ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے اوورال پرمننٹلی سٹور کرنے کے لیے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو وہاں پہ ڈیٹا کو رکھ سکتے ہیں ان تینوں ڈیوائس کے بعد اپورٹنٹی جو ہمارے پاس ڈیوائس آتا ہے وہ ہمارے پاس ہیں پروسیسنگ ڈیوائس جو ہمارے پاس سی پی یو ہے اس کو ہم سینٹلل پروسیسنگ ڈیوئی رہا کائنا بھی کہتے ہیں عام طور过 ہم اس کو سی پی یو کہتے ہیں اور جب جب اس کو پڑھتے ہیں versucht نیزے پیچیگ گرڑ سینٹلل پروسیسنگ یونیٹ کا کیا کام ہے اس کو ہم کمیوٹر سسٹم کا برین بھی کہتے ہیں ۔. شمطicon جئทی پیچن کاolloمرار کا جاتا ہے ہمشہ ہاتھ دیا کا بہتہ ہے بش семسہ پروسیسنگ کرتے ہی جیسا کہ ہم نے کمیٹر سسٹم کی جب ڈیفنیشن کو پڑھ رہے تھے ہم نے اس کے اندر تین چیزیں ڈسکس کی تھی پہلی بات ہم نے کیا کیا ڈسکس کی تھی کہ ہم ڈیٹا انپوڈ کرتے ہوتے ہیں ویڈ ڈی ہیلپ آف انپوڈ ڈیوائس پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پروسیس ٹیٹ وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پھر پروسیس کیا جاتا ہے کنورڈ کیا جاتا ہے تو وہ جو پروسیس ٹیٹ تھا جہاں ہم ڈیٹا کو پروسیس کر رہے تھے یا کنورڈ کر رہے تھے وہ بھی دی ہیلپ آف سی پی ایو بار رہے تھے تو سی پی ایو کو ہم مسلی جیسے انسان کا دماغ سویتا ہے کام کرتا ہے پروسیس کرتا ہے اسی طرح آپ کے کپوڈر سسٹم کے اندر جو سی پی ایو ہے اس کا وہی کام ہوتا ہے اس کے فردر دو کمپونٹ پارٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس الیو ہے اریٹھمیٹک اینڈ لوجک یونٹ اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس کنورڈ یونٹ ہے تھاڑ پارٹ بھی ہے جو کہ میمری یونٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو موشلی ہم ڈسکس کرتے ہوتے ہیں ان دو کمپونٹ کو الیو اریٹھمیٹک اینڈ لوجک یونٹ جو ایکچول ورکنگ ہے ایکچول ایگزیکشن کا کام ہے وہ یہ کمپونٹ کرتا ہے یہ پارٹ کرتا ہے سی پی ایو کا اور دوسرا جو ہے وہ کنٹرول یونٹ جو ای ایل یو کام کر رہا ہوتا ہے جو پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی پروسیسنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کمپونٹ یوز کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس کنٹرول یونٹ ہے بیسکلی دیکھتا ہے کہ پروسیسنگ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کوئی ارر آر گیا ہے تو اس ساری ورکنگ کو اوورال جو فلو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول یونٹ کا استعمالی کر جاتا ہے تو آپ کے کمپوٹر سسٹم کے اندر یہ چار ڈیوائسز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں سٹارٹ سے لے کر انپوٹ سے لے کر اس کی آؤٹ پوڈ لینے تک ٹھیک ہے تو اس پر پاس کے لیے یہ سارے کی سارے ڈیوائسز یوز کیے جاتے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم جب اس کی کمپونٹس کو ڈسکاس کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا ہمارے پاس کی آبتیں ہیں ہارڈوئیر ہیں یہ بسیقلی جتنے بھی کمپونٹس ہیں ڈیوائسز ہیں بسیقلی ورڈ یوز کیا گیا ڈیوائسز کا تو یہ سارے کے سارے ہارڈوئر کمپونٹس ہیں فیزیکل کمپونٹس ہیں ہمارے پاس تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم سوفٹوئر کو ڈسکاس کریں گے جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر پڑا تھا اس کی دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس سسٹم سوفٹوئر اور اپلیکیشن سوفٹوئر اس کی فردر پی ٹائپس ہیں اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کی فردر ٹائپس کو ڈسکاس کریں گے اور ڈیٹیل کے اندر ہم دیکھیں گے کون سوفٹوئر جو کہاں پر یوز کی جاتے ہیں